کچھ بات کریں گے آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسیشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسیشن کے انتظامیہ کو بہت سر گھنٹوں کی ڈیڈ لائن مطالبات نام آنے گئے تو ہرتال کر کے سپلائے بند کر دیں گے آئل ٹینکر ایسوسیشن کے مالکان کا کہنا ہے کہ پشاور میں چلنے والے ٹینکرز کا معافضہ تحال ادا نہیں کیا جا سکا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے بلال ایسوسن سے بلال ایسوسن بتائے گا کہ ایسوسیشن کے جانب سے مزید اور کون کون سی چیزوں پر اپرازاد اٹھائے گئے ہیں جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلکل درست ہے کہ آج آل پاکستان کانٹریکٹر ایسوسیشن نے ایک پیس کانٹریکٹر کی پی ایسوسو کے ٹرمینل میں جو ہے وہ آگ لگی تھی وہ آگ کے صورت میں تقریباً پچاس سے زائد جو ہے وہ آئل ٹینکرز جل گئے تھے جس کا کہ پی ایسوسو نے یہ اعلان کیا تھا اور گورنمنٹ نے بھی اور وضعات پیٹرولی نے بھی اعلان کیا تھا کہ جن کی ٹینکرز کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا اضالہ کیا جائے گا لیکن آل پاکستان کانٹریکٹر ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ تاحال ان ٹینکرز سے جلنے کے حوالے سے کے ٹینکرز کی حکومت نے یا واقعی امت نے کسی نوی کوئی بھی کاروائی نہیں کی جس کے وجہ سے انہیں معاشی طور پر کاس زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اگر انہوں نے بہتر گھنٹوں کے اندر ان تمام مسائل کو حل نہ کیے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ہڑتال کر دیں گے اور کراچی سے پیٹرول کی سپلائی جو اس کو بند کر دیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں حل ہو جانے چاہیئے ورنہ ہم راست قدام پر جو ہے وہ مجبور ہوں گے چیف ریپورٹر بلال ایسر میں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ خیم پہ کسی ادارے کا خطہ مر جائیں گے پھر بھی معاوضہ بھی دیتے ہیں ان سب لوگ پورس ٹائم عبداللہ بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پتر گھنٹے کا ٹائم کیا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے اپنا آنگر کیا ہوا منسٹریز میں کوگرام میں سب جگہ پہ ہم لوگوں نے بزیریا خطوط ان پرسن بھی ان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں جو آج ہم لوگ پورس کر رہا ہے بہت زیادہ تکلیر پہ ہم لوگ کو ہم لوگوں نے